یا الہی بخش دے سید کو روزے حشر تو روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا دینا یا گلے لگانا پھر روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے روزہ توٹنے کا اندیشہ بنا رہے یا جس سے آگے بڑھ جانے کا معاملہ رہے کہ بندہ اس سے روزہ توڑنے کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے تو ہر وہ کام جو ہے روزے کی حالت میں مکروح ہے جس کے اندر بیوی کو بوسا دینا یہ اس طریقے کا معاملہ ہوگا اور اگر جہاں تک صرف گلے لگانے والی بات ہے تو فقط کم لمحات کے لیے کسی بات پہ گلے لگانا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہ گلے لگے رہنا ایک الگ چیز ہے تو اس میں جو ہے اگر روزہ توٹنے کا یا آگے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ مکروح ہے یہ فیل خصوصاً بوس و کنار یا بوس کرنا جو ہے وہ لپس پر ہو تو اس صورت میں زیادہ مناہی ہوگی باقی اگر سر پر ماتھے پر یا گال پر بوسا دیں گے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس بات پہ خیال رکھیں کہ روزے کے اندر کوئی بھی ایسا فیل کہ جو روزہ توڑنے کی طرف لے جا اس سے پریز کرنا چاہیے البتہ فقط گلے لگانے یا بوسا دینے سے یعنی کس کرنے سے روزہ نہیں توٹے گا اور نہ ہی مکروح ہوگا جب تک یہ یہ ماتھے یا گال وغیرہ پر ہو کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا